کیا سلمان خان کا کوئی بھیدیا ہے جو دشمن کو ان کی خبر پہنچاتا ہے کیا سلمان کی باتیں کوئی لیک کرتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایسی ہی ڈیٹیل سلمان خان 14 اپریل کو گیلیکسی اپارٹمنٹ میں تھے یہ خبر حملہ بروں تک کیسے پہنچی اس وقت سلمان خان جاگ رہے تھے یہ بات شوٹرز کو کس نے بتائی سلمان خان کا کمرہ بالکنی کے پاس ہے یہ ڈیٹیل فائرنگ کرنے بالوں کو کس نے دی یہ وہ سوال ہے جو شک پیدا کر رہی ہیں اور شک کی سوئی گھوم رہی ہے ایسے شخص پر جو سلمان خان کے ہر مومنٹ پر نظر رکھ رہا ہے سلمان کہاں جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں کس طرح رہتے ہیں بینا یہ باتیں دشمنوں کو بتائیں سلمان پر اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی دراصل سلمان خان کبھی گیلیکسی رہتے ہیں کبھی پنبیل فام آوس میں ہوتے ہیں اور کبھی باہر دورے پر ہوتے ہیں ایسے ہم ان کے گھر بالوں کو یہ بھی نہیں پتا رہتا کہ وہ کب کہوں گے جب سلمان یہ جانکاری دیتے ہیں تب ہی ان کی لوکیشن کلیر ہوتی ہے اب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ کہیں دشمن کھیمے کا کوئی آدمی سلمان کے آس پاس رہتے ہوئے انہیں ساجش میں تو نہیں فسا رہا اور پھر ہر بات سیکریٹ طریقے سے لیگ کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہو سوتروں کا دعبہ ہے کہ سلمان خان کو پولیس نے سیمت لوگوں سے ملنے اور اپنے پلان کی جانکاری ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنے کو کہا ہے ایسا کرنے کے پیچھے مقصد شوٹرز کوئی کنفیوزن میں ڈالنا ہے اگر اس مدے کو سلمان نے ہینڈل کر لیا تو پھر ان پر منڈرہ رہے خطرے کے چانس کم ہو جائیں گے سلمان خان پر جب بھی فائرنگ کی کوشش ہوئی تو حملہ بر ان کے بلکل قریب پہنچ گئی ایسا ایک باقیہ پہلے بھی سامنے آیا تھا تب سلمان بغیر بوڈی کارڈ کے سائیکل چلانے نکلے تھے اس دوران پولیس کی بین نے سلمان کے مرڈر کا پلان فیل کر دیا تب بھی اس بات کو لے کر سوال اٹھا کہ آخر حملہ بروں کو کیسے پتا چل گیا کہ سلمان سائیکل پر گھومنے جائیں گے اور ان کا روٹ کیا رہنے والا ہے ظاہر ہے یہ صرف ریکی سے ممکن نہیں ہو سکتا اس کے لئے بھیدیے کی مدل لی جاتی ہوگی اور ایسا کام کرنے والے لوگ آس پاس گئی ہوتے ہیں شک پولیس کو پہلے سے تھا مگر اب گیلیکسی پر گولی باری کے بعد یہ پکتا ہو گیا ہے اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ ہر بار کس طرح سلمان کی مومنٹ کی خبر ان کے دشمنوں کو پتا چل جاتی ہے سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دشمنوں کی سنکھیا بہت ہے یہ دشمن پھل مینڈسی میں بھی ہیں ان کے آس پاس رہنے والے بھی ہیں انہیں سلمان کی شٹیادم سے جلن بتائی جاتی ہے مگر جلن کس طرح سلمان کے خلاف ساجش میں بدلی جا رہی ہے اس کی بھنک پہلے کبھی نہیں لگنے دی گئی اب مانا جا رہا ہے کہ سلمان کی سورکشہ کو درست کرنے کے لیے انہیں اکیلے گھومنے پر بھی روک لگا دی جائے سلمان کی بالکنی پر کچھ ایسی انتظام کیا جائیں جس سے کوئی بھی دوبار ایسی ہماکت نہ کر سکے دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سلمان کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے سابدان ہو جانا چاہیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں